وہاں سے یہ چلا تھا تو مومنین تھے چھٹے امام کو ماننے والے جب یہ مدینہ میں پہنچا تو اس کے بعد کچھ لوگ ابھی خبر گئی نہیں ہے نیشاپور میں خوب توجہ کیجئے گا کہ کون باقی امامت پر کون باقی نہیں ہے یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے امام کو مال دیا امام نے بعض کے مال کہا یہ حرام کا پیسہ ہے ہم نہیں لیں گے یہ ہمیں نہیں مانتا ہم اس کا پیسہ نہیں لیں گے امام آپ کا مال قبول کرے آپ کے لیے عزاز ہے یہ یہ بھی نہیں لیں گے یہ تو حلال کا مال ہے یہ شخص کہتا ہے جب میں واپس گیا نا آخری حصہ اس پوری داستان کا تو میں نے جا کر دیکھا کہ جن لوگوں کے مال کو امام نے ٹھکرایا تھا اور خمس کے طور پر لینے سے قبول نہیں کیا تھا وہ سب کے سب عبداللہ افتح کی امامت کو ماننے لگے تھے لہذا امام کو وہ واقعہ بھی ہوا نہیں ہے امام کو اس بات کا علم ہے اب جب یہ چلا تھا نا نیشاپور سے ابو جعفر تیس ہزار دینار چالیس ہزار درہم کپڑے قیمتی دیئے لوگوں نے ایک خاتون آئی شتیتہ ایک درہم تھا اس کے پاس اور ایک کپڑا تھا چھوٹا سا کچھ بالش کا جس کی قیمت چار درہم تھی یہ واقعا خدا میں کیا کہوں اس بی بی کو اس مومنہ کو عجیب ہے واقعا کیا کہنے واقعا علم اور حکمت نہ ڈگریوں سے آتا ہے سرکار نہ درزگاؤں میں جانے سے آتا ہے یہ تربیت ہے بہرحال اس میں کوئی شک نہیں لیکن بڑا عجیب ہے مسئلہ واقعا مجھے حیرت ہے بارہ سو سال پہلے کا نیشہ پور کیا لائی ایک درہم کچھ بالش کپڑا جس کی قیمت چار درہم تھی سونے کے چاندی کے سکھا ہے نہیں درہم چاندی کا سکھا کہا کہ میں یہ لے کے نہیں جاؤں گا استحی ان ارزا علیم یہ مجھے شرم آتی امام کو دوں گا یہ دس ہزار دینار دو ہزار دینار اور یہ تمہارا دو چار بالش کپڑا اور ایک چاندی کا سکھا تو یہ مجھے شرم آ رہی ہے شتیتہ نے کہا ان اللہ یا لا یستحی من الحق یہ حق ہے اور خدا حق سے نہیں شرم آتا کیوں نہیں لے رہے تم اس نے کہا اچھا رکھ لیا جب رکھ لیا نیشہ پور سے ہوتے ہوتے مدینہ ابو حمدہ سمالی اور وہ تمام پہنچے امام کازم کے پاس اب امام نے کہا جوابات تو دے دیو تمہارے پھر امام نے جملہ کہا کہا کہ دیکھو فلاں فلاں مال جو ہے مجھے دو فجعنی بے ہی وہ دو مجھے وَبِ دِرْحَمِ شَطِیتَةً شتیتہ کا وہ ایک درہم تو دو وہ کہاں ہیں وہ سکھا جو شتیتہ خوب توجہ کیجئے گا امام نے بڑی عجیب بات کی وہ سکھا دو چاندی کا جو شتیتہ نے دیا تھا وَزْنُهُ دِرَاہَمْ وَدَانِ دِرْحَمْ وَدَانِقَان جس کا وزن ایک درہم اور دو پیسوں کے برابر ہے یعنی درہم پہلے جملے میں کہا سکھا دو اور اس سکھوں کو تولو گے جا کر تو ایک درہم اور دو پائی کے برابر اس کا وزن نکلے گا یعنی کیا مطلب ہے وہ جو دو درہم درہم اور پائی کے برابر جو پیسہ وہ رکھا ہے اَلَّذِ فِيْسَ الَّذِي فِيْهِ اَرْبَامِا دِرْحَمْ دِلْوَازُرِي اس تھیلے میں ہے وہ درہم اور کپڑا کہ جس میں چار سو درہمیں لِلْوازُورِ ایک شخص کا نام لیا وَشُقَّةُ الَّتِي فِيْرَزْمَةِ الْأَخْوَائِنِ الْبَلْخِيَنِ اور وہ کپڑا جس میں بلخ کے دو بھائیوں نے تم کو گٹھری دی تھی وہ رکھا وایا یعنی امام لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پورے سفر میں ہیں یہ راوی کہتا ہے بچارہ مظلوم فَتَارَ عَقْلِ مِنْ مَقَالِهِ میری عقل اڑ گئی امام کی اس بات سے اگر اس کی عقل اڑی تھی تو میرے خواہ سے کچھ قسر باقی تھی ولایت کو سمجھنے میں کوئی ہمائیل ہے ہم خوش ہو رہے ہیں امام کا موجہ لیکن یہ کیا ہے اس پر فَتَارَ عَقْلِ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے آپ امام سے موجزہ دیکھیں جو آپ کی عقل پرواز کر جائے کیونکہ کوئی چیز امام کے لئے مشکل ہے ہی نہیں آپ کو تاجب اگر ہو رہا ہے تو یہ آپ کو اپنے ایمان پر تاجب کیجئے آپ اپنی روح پر تاجب کیجئے پَتَارَ عَقْلِ مِنْ قَلَامِ اور امام نے فرمایا شتیطہ نے کیا کہا تھا جملہ یاد ہے نا آپ کو امام نے کہا وہ دو کپڑا شتیطہ کا اور درم دو اور فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِ پھر اس کے بعد امام نے ایک کپڑا دیا کہا یہ میں نے اپنے کفن کے لیے رکھا تھا یہ شتیطہ کو جا کر دینا اپنے کفن کے لیے رکھے اور یہ پیسے اتنے شتیطہ کو جا کر دینا کہنا ہم نے قبول کیے اور اس سے کہنا کہ دیکھو کب آیا یہ راوی شوال کے مہینے میں مدینے میں زیقات زلج امام نے کہا حج کے بعد جب جاؤ گے نا تو مکہ میں حج کرو گے اور پھر اس کے بعد جب پہنچو گے جزن نشاپور اس کے انیس میں دن گے